بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک فرینڈز زندہ سیئر بڑیوب تو جی پہر دوستو آج کچھ ویڈیو میں ہم فلفل سیاہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے فلفل سیاہ کو مرچ سیاہ یا کالی مرچ بھی کہتے ہیں تو قدرت نے اس میں بے شمار فوائد چھپا رکھیں ہماری صحت کے مطابق تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے خواست اس کے استعمالات اور فوائد کے بارے میں بتاؤں گا دوستو اس کو اردو میں کالی مرچ کہا جاتا ہے گجراتی میں سے کالو مرچ کہا جاتا ہے یہ اس کے دیگر زمانوں میں نام ہے عربی میں اس میں فلفل اسود کہا جاتا ہے دوستو کالی مرچ جو ہے یہ غزائیت سے برپور ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں کالی مرچ کا پودا گرم اور مرتوب آبو ہوا میں پیدا ہوتا ہے یہ 33 فٹ کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے کام یہ ایک بیل دار پودا ہوتا ہے جو انگوروں کی بیل کی طرح دوسرے درکتوں پر چڑ جاتی ہے اس لئے کاشت کے تحت اسے 13 فٹ بلندی تک رکھا جاتا ہے نم دار مٹی میں اس کی نشنما بہترین ہوتی ہے کاشت کے پانچویں سال میں پھل تیار ہوتے ہیں اور ایک یا دو پھل سرخ ہونے کے بعد کٹائی شروع ہو جاتی ہے ایک اچھی بیل پر 1000 گچھے یا 2 کلو گرام مرچ لگتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جیسا کہ آپ کو گچھے نظر آ رہے ہیں اس کے مقام پدائش میں ویتنام سب سے زیادہ مرچ پیدا کرنے والا ملک ہے دوسرے نمبر پر اس کی پیداوار انڈونیشیا میں ہوتی ہے انڈیا کی ریاست کیرلا میں بھی بہت بڑے پمانے پر اس کی کاشت کی جاتی ہے اس کے علاوہ برازیل اور چائنہ میں بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے پاکستان میں اس کی کاشت بلکل ہی ناپید ہے پاکستان میں اس کی کاشت نہیں کی جاتی دوستو اس کی جو مزاج ہے گرم خوشک درجہ سوم ہے افعال مکوی اصاب مکوی بہا کاثر ریا یہ دیگر اس کے افعال ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کے فوائد کے بارے میں اس کے فوائد بے شمار ہیں کالی مرچ میں شفاہ ہے مرچ سیاہ اندرونی طور پر گزاؤں میں بطور مسالہ شامل کر کے کھاتے ہیں اس کو تنہا یا مناسب عدویہ کے ہمراہ شہد خالص میں ملا کر استعمال کرنا بلگمی خانسی اور زکی کو نفس میں چٹاتے ہیں یعنی کہ زکی کو نفس جبکہ نفس کی کمزوریاں بندر پر حاوی ہو جاتی ہیں تب یہ چٹائی جاتی ہے شہد کے ہمراہ تحریک بہا کے طلاعوں میں استعمال کیا جاتا ہے مختلف طلاعوں میں حقیم اس کو استعمال کرتے ہیں عضو خاص پر جو طلے کیا جاتے ہیں اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تب لرزہ کو روکنے کے لئے مناسب عدویہ کے ہمراہ کھلاتے ہیں یا بطورے جو شاندہ استعمال کراتے ہیں بواسیر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے مرچ سیاہ کو مدر بول اور مدر حیزنسکوں میں حقیم سجسٹ کرتے ہیں استعمال کرواتے ہیں دماغی رتوبات کو کم کرنے کے لئے منقی اور گھی کے ہمراہ کھلاتے ہیں مرچ سیاہ کاثر ریاہ حازم مکوی امیدہ جگر ہونے کی وجہ سے حازم صفوف اور جوارشوں میں استعمال کیا جاتا ہے حازم صفوف سے مراد ایسے صفوف جو کہ حازمے کے لئے بنای جاتی ہیں ان میں یہ استعمال کیا جاتا ہے کالی مرچ اپنے اہم جزو پیرائن کی انٹی بکٹیریا خصوصیات کے وجہ سے دانتوں کے درد اور مو میں ہونے والے انفیکشن سے محفوظ رہنے میں معاملت کرتی ہے اس کی انٹی انفلمیٹری خصوصیات مسودوں کو جلن اور سوزش میں محفوظ رکھتی ہے خاص بات سفید مرچ یا دکنی مرچ کوئی الگ چیز نہیں ہے اگر آپ کو کوئی کہے کہ مجھے سفید مرچ دو یا کالی مرچ دو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ سیاہ مرچ کو بھگو کر اس کا اوپر سے چھلکہ اتار لینے سے سفید مرچ بن جاتی ہے تو کچھ بندے پریشان ہو جاتے ہیں اس کا مزہ کم تیز ہوتا ہے لیکن جب چھلکہ اتار لیے جاتا ہے تو اس کا مزہ وہ نہیں رہ جاتا تو دوستو یہ کالی مرچ کن لوگوں کے لیے مزر ہے گردوں اور گرم مزاج والوں کے لیے یہ مزر ہے جن میں گردوں کے مسائل چل رہے ہیں اور وہ گرم مزاج کے لوگوں ان میں یہ بہت زیادہ مزر ہے دوستو آپ کالی مرچ کو کس مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کی مقدار خوراک کے بارے میں آپ اس کو تین سو میلی گرام سے ایک گرام تک استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ